ہیلو فرینڈز میں بریج بوشن شرما سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بریج فوچر پوائنٹ میں میں آپ کے سپورٹ اور سہوک کے لیے آپ لوگ کو اتنا دھنیا باد ہو دیتا ہوں میرا من گد گد ہو جاتا ہے آپ کے سہوک کو دیکھ کے آپ کا بہت بہت دھنیا باد کرتا ہوں آپ سب کا پریم اور سنہ دیکھ کر میرا من آتی اتصحیت ہے آپ کے سنہ کے لیے میں آپ لوگ کے آگے بھی ایسی سیوہ کرتا رہوں گا آج میں آپ کو جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اور اس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں چار پانچ چھے جو نمبر ہوتا ہے چار نمبر راہو کا پانچ نمبر بجھ کا اور چھے نمبر شکر کا اگر چار اور پانچ جوڑتی ہیں تو نو بنتا ہے نو بنتا ہے منگل اور نو کے ساتھ چھے جوڑتی ہیں پندرہ سولہ سولہ بنتا ہے شکر اگر چار کے ساتھ چھے جوڑتی ہیں تو ایک نمبر بنتا ہے سوریہ یہ ایک طرح سے ہمارا لکی پلان ہوتا ہے اس کے دوارہ ہم جیون میں بہت ترقی پرابت کر سکتے ہیں آج کا جو میرا عدیش ہے آپ لوگ کو سمجھانا یا بتانا جسے کہ آپ لوگ جیون میں اچھائیوں پہ پہنچ سکیں اور اپنے کو صحیح راستے پر لاسکیں انک چاروں پار چھے کا رہ سے ہے بھاگے پلین یا بنائیں اس سے آپ کا بھاگیا ون کیسے بڑھیں گے لکی فون نمبر آج ہم بات کرتے ہیں چار پار چھے انکی یا نہیں تو کیا ہوتا ہے یادی یہ نمبر ہیں تو کیا اگر یہ نمبر نہیں ہے تو کیا چار نمبر رہو گرہ ہے یہ گھری سوچ دیتا ہے سٹی کام کرود نہیں نہیں اسکین اسکیم لاتا ہے الگ سوچ کوئی پابندی نہیں من مرجی گول لکشیہ پر نجر فیجیکس ریلیشن اس لیوں پر آکرشت ہونا اپنے کو بڑا ماننا دھن کمانا پتر کا سکھ انسٹیٹوشن پاور رسک لینا دوستو چار نمبر کا کام دھوئے میں سے دھوئے کو جھاکنا ہے چار نمبر اگر میس ہوتا ہے تو کیا کیا پریشانی آتی ہیں ہونے پر داپتیا سکھ میں کمی موج مستی میں کمی گھر کے سکھ میں کمی سمپتی کے سکھ میں کمی سردی توجہ روگ شاری کمجوری چھاتی میں جلن کی سبھامنے بڑھ جاتی ہیں چار نمبر میس ہونے پر ہمیں کیا اپائے کرنے چیئے میس ہونے پر ساؤتش گرین ٹی لگائیں ییلو کلر لگائیں پور دشا میں گرین پلانٹ لگائیں ساؤتش میں لالنگ کے گھوڑے الیکٹرونک چیئے زیادہ رکھیں ماس مچھلی نہ کھائیں روداش کی مالا پہنیں تلسی مالا کنٹھی پہنیں مانچ اس کی ڈب بھی جیم میں رکھیں یہ اس کے لئے سب میں بڑا اثر کارک ہوتا ہے اور ساہک ہوتا ہے دوستو ہری سب یہ گائیں کو کھلائیں ہیجروں کو کچھ دان دیں ہری مونگ پکشیوں کو کھلائیں گنیج جی کی اپاس نہ کریں بہن بیٹی موسی بو آئے سالے کی سہتہ کریں بودھوار شام مٹری کا کھالی گھڑا ڈھککن سہید بہتے جل میں پروہائیت کریں بیمارے کے اپائے ہری سبجیاں انکورت مونگ کا سیون کریں فلو کا جوس پیئیں گاجر کا جوس پیئیں یا گاجر کھائیں ساتھ پک بھوجن کریں اگر چار نمبر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ ساری سمسیہ آئیں گی اور سمسیہ آنے پر ارکی اپائی کرے جائیں گے پانچ نمبر بودھ گرہ ہے بودھ کا مطلب ویاپار بجنس بودھ کا مطلب ویاپار بجنس اب میں بتانا چاہتا ہوں بودھ جڑے جمانہ بچوں سے واسوک کونفیڈنس ویل پاور مجبوط ارادہ وانی سب کی مدد کرتا ہے پانچ نمبر اگر کسی کے پاس ہے تو پانچ نمبر ہونے میں کیا کیا ہوتا ہے پانچ برہمستان ہوتا ہے اور ہمارا برہمستان کو ٹھیک کرنے کی استطیق ہوتی ہے پانچ نمبر چنچل سبھاپ کے ہوتی ہیں نوکری ویاپار وانی جیہ لیکھا شرپا چکسا کے کاریے کرنا پرسند کرتے ہیں یہ ہر کاریے کو جلدی سمت کرنا چاہتے ہیں یہ عدیق تر بدھی والے کاریے کو کرنے میں روچی رکھتے ہیں اتر درشاہ میں اس کے لئے شب رہتی ہے ترک کرنے والے واقپٹو ہوتے ہیں ہر کسی کو نقل اتارنے میں ایکسپرٹ ہوتی ہیں دھن سنگھے کرنے میں تطپر ہوتے ہیں اگر پانچ نمبر ہے اور پانچ نمبر کسی کارن سے نہیں ہے تو دھن دولت کی کمی رہتی ہے کاروبار میں نقصان ہوتا رہتا ہے آدمی راجہ سے رنگ ہو جاتا ہے دی کی گئی لاکھ کوشش بیکار ہو جاتی ہے جگیاسہ اتصال اور بہوموں کی پرتبہ کمی ہوتی ہے کامیاب ہونے میں پریشانی ہوتی ہے پریوار ویہ سماج میں ہیلپ نہیں ملتی پانچ نمبر میس ہونے پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں یہ اسطحیت ہوتی ہے کیا ہمیں اپائے کرنے چاہیے ہیں دھن کو بہوہ بیٹی بہین کو ہمیشہ خوش رکھیں بدھوار کا اپواس کریں دھیان اور یوک کریں بھگوان وشنوجی کی پوجہ کریں اپنے وجن کا ہرہ پرنا پہنے پہنے پہاڑوں کے پانے کے چتر لگائیں گائیں کو آلو کھلائیں ہرے رنگ کا بریسلٹ پہنے بھرمستان میں جھاڑو فانو سوٹ گائیں گھر میں کچھ حصہ جمین کا رکھیں سمبھو نہ ہو تو آلو کا پودھا رکھیں سگندی چیزوں کا پریوک کریں شکروار کو گریبوں کو سکھی سبجی وے روٹی کھلائیں گو دان کریں ویدوان کو دھن نہ لیں ساب ستری اسطری کپڑے پہنے فٹے پرانے جلوہ وست کدیب نہ پہنے بیماری کا اپاہ سبے سیر کو جائیں انکلو چیزیں کھائیں کھان پینے کا کھا لکھیں مٹھائی کم سے کم کھائیں چھے نمبر کے بارے میں میں آپ کے ساتھ چرچہ کرنا چاہوں گا کہ چھے نمبر آپ کے ساتھ جیون میں کیا پوچھ کر سکتا ہے اور اس کے کیا فیدے ہوں گے کیونکہ ہر گرہے کا اپنا ایک مہت ہوتا ہے اور گرہے کے انہوں ساتھ وقتی کے جیون میں وقتیت ہوتا ہے اور وقتیت کے ساتھ وقتی کا بیہوار ہوتا ہے چھے نمبر کیا ہے چھے نمبر شکر نورت ویش دشا چار نمبر ساؤت اسٹ اگر کسی کے پاس چھے نمبر ہے چھے نمبر شکر گرہے شکر گرہے دیتیوں کا گرہے دوست مکان گاڑی کپڑے پرفیوم شوپنگ سندر تاکی طرف آکشت بچے دیماغ کلا خوبصورتی دھن یعنی لگزری زیون جیتا ہے چار پانچ اور چھے کا مطلب ہے سفلتہ کی سیڑھی اگر کسی کے پاس چار پانچ چھے ہے سلول پران ایک سفلتہ کی سیڑھی بن جاتی ہے چھے نمبر سکھ ہے اور دھن ہے اور دوست ہے میتر ہے پتی پتنی کے سمندھ ہیں رشتے ہیں اور پانچ نمبر پرتوی تتو ہے چھے نمبر میٹر ایلیمنٹ ہے پانچ نمبر پرتوی تتو ہے ترقی کرنے کے لیے پھوس جگہ ہے چار نمبر آکاش ہے فیلاو ہے وستار ہے ایک انلیمٹری سپیس جتنے مرجی اڑان بھر سکتا ہے ترقی کے لیے کہیں رکھنے کا نام نہیں انسان خود ختم ہو جائیں گے پر دن نہیں کیونکہ سپورٹ نیچے بہت اچھا ہے گریب انسان اس کے لیے گریب ہے کیونکہ اس کے پاس بوس نہیں ہے ٹھیک ہے گریب انسان اس کے لیے گریب ہے کیونکہ اس کے پاس بوس نہیں ہے اور چھے ہے تو پانچ نہیں پانچ ہے تو چار نہیں یہ اس کے پیچھے یہ کاند ہے دوست ہیں تو بدھی نہیں اور ٹھوس پلیٹ فارم نہیں اور سکھ ہے تو پانچ نمبر نہیں یہ جگہ انسان ٹکتا نہیں ہے ساپ سیڈی کتنے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے اس لئے چار پانچ چھے گولڈن یوگ بھی کہلاتا ہے چار نمبر رہو پاپ گرہ ہے اور چھے نمبر شکر بھی ہے اور پانچ نمبر بدھ بھی ڈبل مائنڈڈ ہے یہ لوگ ڈبل سباب کے ہوتے ہیں جوتش میں میتھون اور کنیا راشی کا سوامی بدھ ہوتا ہے اس میں بچوں والا سباب رہتا ہے یہ سب کے ساتھ چلنے والے گرہ شکر کا کام ہے بہت سکھ اکٹھا کرنا اس کے پہلے اپنے پاس آ جائے تب دوسروں کو سوپے گا چار پندہ چوبیس کو جنبے وقتی دیالو ہوتے ہیں پر پہلے اپنا بھلا سوچتے ہیں چار نمبر رہو چھپڑ فار کر دیتا ہے اور ان کے پاس دھڑ نہیں ہے پیسہ نہیں پیسہ دیتا رہتا ہے نیچے کھالی ہے پتا نہیں چلتا کتنا دیا اور کتنا نپا اس کو اس چی بات سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کا کام ہے دینا 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 اور کتو کو تو کچھ دینا ہی نہیں آتا سات نمبر کو اس کا وستار سے میں ورنان بعد میں کروں گا آپ کا پانچ چار نو منگل پانچ و چار نو کو جوڑو تو نو آتا ہے منگل گرہ اوڑ جا شکتی جوش ہوتا ہے چھے میں پانچ جوڑو تو گیارہ آتا ہے گیارہ کا جوڑ دو ہو جاتا ہے پرتوی تت ہو جاتا ہے چندرمہ گرہ کا دو نمبر پتنی کا بھی ہوتا ہے اور من کا بھی ہوتا ہے اگر یہ یوگ بننے کے پاس اس کے پاس پتی پتنی کے سمبن ایک اچھے بن جاتے ہیں چھے اور چار جوڑو پر ایک آتا ہے دس آتا ہے اور اس کو جیرہ کو کوئی مہتو نہیں ہوتا ایک نمبر سوڑے کا بھی آ گیا لوشو گیرڈ میں چار پانچ ایک ہی لائن میں ہے ان کا کاؤنٹنگ بھی ہو جاتی ہے نہیں تو پورا لوشو گیرڈ میں انک ایک کے بعد ایک کوئی بھی دوسرے کے بعد کوئی آ رہا ہے دو تین پانچ پانچ تین آٹھ ایسے ہوتی ہیں لوشو میں ایسے یوگ بہت بنتے ہیں لیکن چار پانچ چھے کا یوگ سب سے اچھا ہے اگر چار پانچ چھے نہیں ہیں تو انسان اپنے پہچان نہیں بنا پاتا شنکالو سبحاب کا ہوتا ہے کال سب دوش بن جاتا ہے بہت بڑے سمسے آتی ہے آپ بہت آسانی سے ایک دم سے یہ اندائی لگا سکتے ہیں ہماری ڈیٹ و برچ کے اندر چار پانچ چھے ہے یا نہیں اگر چار پانچ چھے نہیں ہیں تو ان سب سمسوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اکیلہ رہنا چاہتا ہے اچھاوں کو دبائے ہوئے جیون بھی اچیت کرتا ہے اپنے ہی دنیا بنا لیتا ہے ایسے لوگ اندھیرے میں رہنا پسند کرتے ہیں چھے نمبر میس ہونے سے ماتا سے سممند ٹھیک نہیں رہتے مانزک پریشانیاں بنی رہتی ہیں بھاری خرچہ و اتناب رہتا ہے کروہدی سبحاب رہتا ہے گیر جمہ دار ہوتے ہیں دوست اور سمرت کو کوئی کمی رہتی ہے پتی پتنے کے سکھ میں کمی رہتی ہے آٹھ بینک لون پاس نہیں ہوتا ایسے شالو سبحاب جھوٹی شان دکھانے والا ہوتا ہے چھے نمبر اگر میس ہے میریٹیشن کرنا چاہیے ویام کرنا چاہیے چند ینت استحاپت کریں شکشا شیو ارادنا کریں گنگا سنان کریں چاندی چاول ویدود کا دان کریں ماں درگا یا پریوار کے دیوتا کی پوجہ کریں ماں سہاری بھوجن تیج مسالیدار بھوجن کے سیون سے بچیں اپنے ہاتھوں سے گولڈن چین کی ایک گھڑی پہنیں اس سے کیا ہوگا آپ کا یہ دشاہ آپ کی اچھی ہوتی چلے جائے گی شینکش اتھیتی کش سوئی کش بھومی کا سیپری ٹینک یا شو چالے اس طرف بننا چاہیے اس سے اس کے پریشانی نہیں آتی چھے نمبر کے میں آپ کو اپائے بتائی رہا ہوں دوستو ان اپائیوں کے سہرے آپ جیون تر جائیں گے اور ایک مہان استثیتی پر چلیں گے کالے کتے کو دودھ پلیں کالا سفید کمبل کا دان کریں کالے تیل بہتے پانی میں بہائیں اپائی وقتی کی سہتہ کریں دھائیر میں گستانوں پر دھوج پھرائیں نو سال سے چھوٹے بچی کو کھٹی چیز کھانے کو دیں بیماری کے سمیہ فلوکا رس پیئیں نیمت روپ سے سیر کریں بھوجہ سمیہ پر کریں نیمت یوگا کریں اس سے آپ کا چھے نمبر ٹھیک ہوتا چلا جائے تو آپ کے جیون میں جو بھی سمجھتے ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں ان سے آپ کو نجات مل جائے گی اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چھے نمبر کے آپ کو تھوڑے سے اپائے میس ہونے پر گصہ ادھیک آتا ہے پاری وارک سکھ میں کمی رہتی ہے ارشالو سبھا جھوٹی شان دکھانے والا دوستی سے دھوکہ ملتا ہے پیٹ میں گیس روک چم روک چھاتی میں جلن کی سمبھاپنا ہے اس کے لئے اپائے کیا کریں ایکشن کے لئے نوست کو مجبوط کریں ساؤنڈ انرجی وائن چین کو لگائیں دھاتو تتکہ اپائے کریں گولڈن کرر کی چین پہنے گھڑی پہنے خشبودار اگربتی اتر سفید بھیٹ کریں لیدر کی واش نہ پہنے گولڈن واش پہنے وینا واش پہنے گھر سے نہ نکلیں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آج میرے چینل کو سبکرائب کریں اس سے میرا منوبر بڑھے گا اور میں آپ کے لئے ایسے ہی گیان سے بھری ویڈیو لاتا رہوں گا چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیک آئین کو پیس کریں آج کی ویڈیو کو پورا کرتا ہوا آپ سے بیدا لیتا ہوں کل پھر ملتا ہوں ایک نئی سوچ اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نمشکار جہن